اگر آپ بھی جڈے جا کو ایک اچھا آل راؤنڈر مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کل آئی پیل میں ایک شاندار مقابلہ ہوا آخری گین تک سمجھ نہیں آیا کی میچ کس کے پکش میں جائے گا یا کون میچ جیتے گا اس میچ میں چرنی سوپر کنک کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا آئی پیل میں کپتان کے روپ میں یہ مہندر سنگھ دھونی کی سونوی جیت ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستان کے لیے بین سٹوکس نے 26 گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے 28 رن بنائے وہ ٹیم کے سروت سکورر رہے ان کے علاوہ جوس بٹلر نے 23 رنوں کی پاری کھیلی انتھ میں شریعز گوپال نے 7 گیندوں پر 2 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 19 رنوں کی پاری کھیل ٹیم کو 1.500 کے پار پہنچایا چننے کے لیے دیپک چہر شاہدور تھاکور اور رویندر جڈے جا نے دو دو وکیٹ لیے سورے شٹائنا بلے بازی کرنے کے لیے آئے 152 رنوں کے لقشے کا پیچھا کرنے اتری چننے کی تیم کو آخری اوور میں جیت کے لیے 18 رنوں کی ضرورت تھی سٹرائک پر تھے رویندر جڈے جا اور گیند بازی کر رہے تھے بین سٹوکس جڈے جا نے ننائک اوور فیک نے آئے بین سٹوکس کی پہلی ہی گیند پر چھکا مارا اس کے بعد گیند باز اور بلے باز میدان پر ہی گر گئے دھونی توڑ کر ان کے پاس آئے اور ان کو بھاگنے کے لیے کہنے لگے لیکن گیند سیما ریکھا کے باہر چلی گئی اور چھکا چلا گیا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی حسی نہیں رکے گی اس کی پوری ویڈیو آپ نیچے ڈسکرپشن پر دیئے ہوئے لنک پر جا کر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دھونی آؤٹ ہو گئے پھر بلے بازی کرنے آئے میچل سینٹنر نے چھکا لگایا اور میت جتا لے گئے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے میدان پر جم کر بوال ہوا تھا امپائر کی گلتی کے کارن مہندر سنگھ دھونی بیچ میدان پر ڈگاؤٹ چھوڑ کر آ گئے تھے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک بھی کریں کرکٹ جگت کی ہر تازہ خبر کے لیے سبسکرائب کریں کرکسیلن یوٹیوب چینل دھنیواد